موسیقی ببرک جنہیں سیس کے دانی کے نام سے سنسار پوچھتا ہے ببرک کے ولیدان سے پرسند ہو کر سری کشنو بھگوانی ببرک کو اپنے نام سے سمبو جک کیا جسے آج ہم خاتو شام کے نام سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب پاگون ماہ میں خاتو شام جی کا مکھے ملائے پاگون ماہ میں شکل گیارت ایکہ دشی کو مکھے دن ہوتا ہے رتیگ ورس ہولی کے دوران خاتو شام جی کا ملائے لگتا ہے اس میلے میں دیش ویدیش سے بھکت جن بابا خاتو شام جی کے درشن کے لیے آتا ہے اس مندر میں بھکتوں کی گہری آستار بابا شام، ہارے کا سہرہ، لکھ داتار، خاتو شام جی کی جے موروی نندن، خاتو کا نرےش اور سیس کے دانے ان سبھی ناموں سے خاتو شام کو ان کے بھکت پکارتے ہیں خاتو شام جی میلے کا کشن یہاں ہونے والی مانو سیوہ بھی ہو بڑے سے بڑے گھرانے کے لوگ آم آدمی کی طرح یہاں آکر شردھالوں کی سیوہ کرتے ہیں کہا جاتا ہے ایسا کرنے سے پنی کی پرابتی ہوتی ہے بکتوں کی اس مندر میں اتنی آستہ ہے وہ اپنے سکھوں کا شریعت بابا شام کو دیکھتے ہیں بکت بتاتے ہیں بابا خاتو شام سبھی کی مرادیں پوری کرتے ہیں خاتو دام میں آس لگانے والوں کی جولی بابا کبھی خالی نہیں رکھتے ہیں یہاں پر آئے ہوئے لاکھوں بکت اس میلے میں شامل ہو کر بابا شریف خاتو شام کی بکتی ارادنا ایوم بجن سندیادی کرتے ہیں کچھ بکتگن تو ہولی تک یہاں رکھتے ہیں اور ہولی کے دن بابا شام کے ساتھ ہولی کھیل کر اپنے گھر کو پرستان کرتے ہیں جائے سری شام جائے سری شام موسیقی